اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لعن اللغو معرضون والذین هم لزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فاولائکہم العادون والذین هم لی اماناتهم و اہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولائکہم الوارثون الذین یریثون الفردوس ہم فیہا خالدون ان الانسان خلقہ لوعا آگے سورہ مارج میں آجائے نی ان الانسان خلقہ لوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا الا المسلین الَّذین هم على صلاتهم دائمون وَالَّذین فی اموالهم حق معلوم لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذین يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذین هم من عذاب ربهم مشفقون اِنَّ عذاب ربهم غیر مأمون وَالَّذین هم لفروجهم حافظون اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ اِبْتَوَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ وَالَّذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ قَدْ أَصْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ مومن کامیاب ہو گئے کامیاب کا مطلب ہے کام نکال لینے والے مومن کام نکال لے گئے وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ جو اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ اور وہ بیکار باتوں سے کنارہ کش رہنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِسْزَكَاةِ فَعِلُونَ اور وہ زکاة کا فعل کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملک یمین کے اپنی لونڈیوں کے فَمَنِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمْ الْعَدُونَ ہاں جو اس سے زیادہ کا طلبگار ہو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ شَعْرَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اُلَائِكَهُمْ الْوَارِسُونَ یہی لوگ وارث بننے والے ہیں اَلَّذِينَ يَرِسْهُونَ الْفِرْدَاؤسِ جو تھنڈی چھاؤں کے وارث ہوں گے ہم فیہا خالدون اُمْ مِہَمِشَا ہمیچھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ مارد میں جلیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوَعَ بے شک انسان تھوڑ دِلہ ثابت ہوا ہے پیدا کیا گیا ہے اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوَعَ تھوڑ دِلہ سمجھے نا جس کا دل تھوڑا ہو بچے کا جیسے دل تھوڑا ہوتا نا نیرو مائنڈڈ کم ہوسلا اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوَعَ جب تکلیف پہنچتے ہیں تو شور مچاتا ہے جیزا فضا کرتا ہے یعنی شور مچاتا ہے وَجَزَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ اور جب خیر ملتا ہے آسائش ملتی ہے مال ملتا ہے مَنُوعَ تو روک کے رکھتا ہے بخیل بن جاتا ہے اِلَّا الْمُسَلِّم سوائے نمازیوں کے اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمُونَ وہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہیں کنسسٹنٹ ہیں موسمی نمازیں نہیں پڑھتے کنسسٹنٹ دائم وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُوم اور ان کے مالوں میں ایک نون شیر ہوتا ہے لِسَّائِ لِوَالْمَحْرُوم مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے ہیو نوٹ کے لیے وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اِنَّ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونَ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا نچنت کرنے والا نہیں ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ یہ تین آیات جنگ کی توں آ رہی ہیں جیسے وہاں ایدھر بھی اور وہ لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اِلَّا عَلَىٰ عَذْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَالَكَةَ ایمَانُمْ سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْمِينَ اور ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَحَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں اُلَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہی لوگ عزت کے ساتھ باغات میں رہنے والے ہیں اب ادازہ اورنک کوئی سرسری ترجمے سے بھی کہ یہ ایک ہی مضمون ہے جو مختلف مقامات پر آیا ہے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ پہلے ہم سوز مومنون کا بطالہ شروع کرتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ فَلَقْ اور فَلَحْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ پھارنا اور فلح کے معنی پھارنا فلح کہتے ہیں کسان کو جو حل چلا کر زمین کو پھارتا ہے تو پھار کر اندر سے کام نکال لینا یہ پھارنا جو ہے کامیاب ہونا سادہ تجمہ کر لیں کہ کام نکال لیا ایک دوسرا مفہوم یہ درہ انٹیلیکچل مفہوم ہے کہ اس جسمانی وجود کو پھار کر اندر سے اصل انسان برامت کر لینا یہ کیا ہے یہ کامیابی ہے وہ جو حقیقت انسان ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے ساتھ جو نظر آتا ہے ایک سوفیر انسٹال کیا اس کا نام بھی دل ہے اوپر خول کس کا ہے ہیوانیت کا خول ہے اس ہیوانیت کی خول کو یعنی خواہشات کو پھار کر اندر سے اصل انسان نکالنا کہ لہم قلوب اللہ یفقہون بیہا لا یاقلون بیہا ان کے دل ہیں لیکن ان سے سنس حاصل نہیں کرتے بلہم آج انہیں آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں کان ہیں جن سے سنتے نہیں یہ تو نیرے چوپ آئے ہیں بلہم عدل یعنی اس ہیوانی موجود میں سے انسان برامت کر لینا یہ اصل کامیابی ہے کون لوگ ہیں وہ اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون یہ دو الفاظ عربی زبان کے ایک کا مادہ ہے خاشین عین اس کے معنی جھکنا نیچہ ہونا سورہ حشر میں آیا نا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اے نبی تم دیکھتے خاشعن دب جاتا ہوا تو خاشین عین کا مادہ جس سے مزدر ہے خشوع وہ ہے جھک جانا نیچہ ہو جانا دب جانا اللہ کے سامنے اکھانا اکبال نے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا یعنی جسم تو جھک گیا انسان کا لیکن یہ میں نہیں مری تو کیا ہے جھکنا اللہزین اہم فی سرات اہم خاشعود جو اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا حساس یہ بڑا ضروری ہے کہ مالک تو نے بلایا یا سر یعنی نماز میں احساس ہونا چاہیے کہ میں میرے مالک نے بلایا میں حاضر ہو گیا میرے مالک نے کہا جھک جاؤ میں جھک گیا میرے مالک نے کہا ماتا ٹیک دو میں ٹیک لیا کہا اللہ تو میرا دل بھی جھکا دے میرے اندر آجزی پیدا کر دے تو اللہزین اہم فی سرات اہم خاشعود وہ مومن فلاہ پا گئے انہوں نے کام نکالا جو اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کرتے ہیں وہ نمازوں میں دل کو بھی جھکاتے ہیں واللزینہم عن اللغو موردون اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے گریز کرنے والے ہیں واللزینہم عن اللغو موردون وہ کہ جو لغو باتوں سے لغو کاموں سے بیکار باتوں سے گریز کرنے والے ہیں لغو بیکار یعنی ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آقلت میں کوئی فائدہ ہو وہ لغو ہے مثلاً یہ ہمارا موبائل جو ہمیں سے ہر پک ہر چک جو ہے وہ لیے پھیڑ رہا ہے اس میں کوئی کام کی باتیں بھی ہوتی ہوں گی لیکن اکثر آپ حساب لگائیں تو لغو ہے خبریں سنتے رہنا بیٹھ کے لغو ہے سارا سارا دن بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھتے رہنا لغو ہے یعنی کھیلنا خود خاص طور پر وہ جس میں فیزیکل ایکسرسائز ہو کیا ہے منپینی فیچل ہے لیکن صرف میچ دیکھتے رہنا اور گھنٹوں نے دن زائے کر دینا ٹیسٹ میچ میں پانچ دن یہ کیا ہے اب یہ لغو شروع ہو گیا انڈور گیمز خاص طور پر جو پتر نہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں چھتری سیتری گھنٹے تاش کھیلنا کیرم کھیلنا کھیلے جا رہے ہیں بس جائے پیتے چلے جا رہے ہیں اور پان کھاتے چلے جا رہے ہیں کھیلتے چلے جا رہے ہیں کوئی چس کھیل رہا ہے کوئی تاش کھیل رہا ہے کوئی کیرم کھیل رہا ہے اور یہ ہمارا موبائل ہے وَلَّذِينَا ہم اس میں کوئی مفید چیز ہو تو دیکھیں لیکن بلا وجہ اسے دیکھتے رہنا اس میں بروزنگ کرتے رہنا اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فارڈ شاید نہ کھنٹی جا سکے لیکن انسان اپنے آپ سے پوچھتا رہے کہ یہ is it useful تو وَلَّذِينَهُمَنِ اللَّهُمِ مُرِدُونَ اور وہ لوگ لغباتوں سے اعراض کرتے ہیں دور رہتے ہیں کنی کتراتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں پہلو کہتے ہیں سائٹ کو پہلو تہی پہلو بچانا وَلَّذِينَهُمْ لِزْزَكَاةِ فَعِلُونَ اور وہ زکاة کا فیل کرنے والے ہیں زکاة کہتے ہیں پاکیزگی کو زا کاف واو یا زا کاف یا زا کاف یا مادہ جو ہے یہ پاکیزگی کے لیے آتا ہے زال کے ساتھ زکاوت وہ کیا ہے زہانت اور زا کے ساتھ زا کاف یا یا زا کاف واو یہ کیا ہے صفائی پاکیزگی وَلَّذِينَهُمْ لِزْزَكَاةِ فَعِلُونَ وہ زکاة کا فیل کرتے ہیں یعنی اگر دوسرے مقام سے کنفرم کریں گے اس کو اس سے مراد مال خروج کرنا ہی ہے مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے یعنی مال جو ہے وہ ہمارے دلوں میں خوب جاتا ہے اور ہم آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں مال کے پیچھے تو زکاة جب اپنے ہاتھ سے ہم دیتے ہیں یعنی مال کا جب بھوت سوار ہو جاتا ہے انسان کے اوپر تو انسان نہ حلال کے پرواہ کرتا ہے بس ایک ہی ہوتا ہے اور 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 آپ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو کہتا ہے تو کون میں آپ کمائے تک پیٹنڈا ملت کرے گا تو یہ ایک سوچ کا انداز ہے ایک کیا ہے کہ یہ کون سا میرا اپنا مال ہے اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ کے دیئے میں سے خچ کرنا پرانی بات ہے ہوسٹن کی ایک مسجد میں میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا وہاں تنظیم اسلامی کا سلانہ علیہ السلام ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نورتھ امریکہ کا ہوسٹن میں وہاں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے میں گیا جب میں وہاں پہنچا تو مسجد کے سیکریٹر صاحب نے مجھے کہا کہ جی کچھ سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو ذرا نمازیوں سے کہہ دیں کہ جنرسلی ڈونیٹ کریں اس کام کے لیے تو خیر میں نے خطبے کے آخر میں کہا کہ جی سیکریٹر صاحب نے بتایا ہے کہ سیوریج کا کام ہونے والا ہے تو ایسٹی میٹڈ کاؤس جو ہے اس کی کوئی ساڑھے ساتھ ہزار پاؤنڈ ڈالر ہے تو میں نے کہا جنرل سے ڈونیٹ کریں اور میں نے کہا کہ جی اپنی جیب میں سے نہ دیں ڈونیٹ 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 تو میں نے نماز پڑھا کے نکلتے ہوئے سیکریٹر صاحب مجھے سی آف کرنے کے لیے دروازے پر آئے تو میں نے پوچھا کہ فنڈ آیا کی نہیں آیا مسکرا کے کہنے لگے جی ایک ہی ساپ ساتھ ہزار ڈالر کا چیک دے گئے تو کیا ہے کہ صرف یہ یعنی کلک ہو جائے کہ نہیں میں کڑا پلے ہوں دے نا ساتھ رہ ڈالر فیٹھا کا موڈ ہے آپ مندازہ لگائیں پس دل میں بات چلی گئی تو نتیجہ کیا نکلا تو اس سے کیا ہے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے اس کی بات فرمایا فرج کہتے ہیں پرائیویٹ کو یہ انسان کا جو پرائیویٹ حصہ ہے اس کے جسم کا اس کو فرج کہتے ہیں فرج کی لفظی معنی کمزوری کے ہیں درار کے ہیں یعنی ایک بیلڈنگ ہے نا تو وہاں پر ایک کریک ہے وہ کریک ہے وہ فرج ہے اب کیا ہے اس میں سے مچھر بھی آئیں گے اس میں سے گرد بھی آئے گی اس میں سے تھنڈ ہے تو تھنڈ بھی آئے گی گرمی ہے تو ایسی کی کولنگ بھی ضائع ہوگی تو وہ کیا ہے وہ بیلڈنگ کا ویک پاکٹ ہے تو انسان کی جسم کا ویک پاکٹ جو ہے وہ اس کا فرج ہے تو اس میں سے جو ہم پڑ چکے ہیں نے پہلے کسی آدم ویبلیس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے اور جنت میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمنسٹریٹ کروایا کہ شیطان تمہیں جو ہے وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ تم سے یہ کام کروا لے گا اب کیا ہے حفاظت یعنی ہمارے پرانے بذرگ لوگ جو تھے وہ اس کا بڑا ہتمام کیا کرتے تھے ہمارے یہاں حفاظت اللہ باب کے ایک میڈیکل پیکٹیشنر ہے بذرگ آدمی ہے یعنی کمیٹمنٹ لیو تھے ہم سے کہ لنگوٹا کس کے رکھنا لنگوٹا کس کے رکھنا اور وقتن فقتن وہ کہتے رہتے تھے لنگوٹا کس کے رکھنا کیا اپنی شرمگاہ کی فاظت کرنا کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد جب میں میڈیکل کالیج میں پڑھتا تھا تو گھنٹا گھر میں ملاقات ہوئی میری ان سے میرے پچان لیا انہیں کہتے ہیں انہیں انہیں کہا جی میں میڈیکل کالیج پڑھنا باہر پر میری نصید یاد ہے نا لنگوٹا کس کے رکھنا ہے اب آپ آج کی محول میں اندازہ لگائیں کہ آج آپ کالیج میں یونیورسٹی میں آتے ہیں آج آپ کو کوئی ایسا استاد نہیں ملتا کہ جو آپ کو یہ نصید کرے کہ لنگوٹا کس کے رکھنا یہ وہی بات ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یعنی لیسٹ دے شوڑ بی ایکسپوزڈ سوائے اپنی بیویوں اور اپنی مل کے یمین یعنی لونڈی کے اچھا اب بیوی کے ساتھ تو بڑی آسانی تھا ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن لونڈی والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے میں پہلے بھی یعنی بیسک تھیمز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی عورت آپ کے کلیز کلوز کونٹیکٹ میں رہے گی فر ای لونگر پیریٹ تو آج نہیں تو کل آپ کا دل اس پہ آئے گا اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں اچھا وہ عورت کوئی بھی ہو یعنی آپ کے محرم رشتوں کے علاوہ آپ کی ماں بیٹی بہن بانجی بتیجی خالہ پوپی نانی دادی پوتی نواسی یہ کیا ہی یہ محرم رشتیں ان کے علاوہ کوئی بھی خاتوں جوان ہو آپ کے کلوز کونٹیکٹ میں رہے وہ آپ کی نوکرانی ہو وہ آپ کی سالی ہو آپ کی کزن ہو آپ کی بیوی کی کزن ہو آپ کے دوست کی بیوی ہو دوست کی بیٹی ہو آج نہیں تو کل آپ کا دل اس پہ آئے گا جب یہ قرآن اکیڈمی بننے سے پہلے صادق مارکیٹ میں آفیس ہوا کرتا تھا جمال قدام قرآن کا کچھ عرصے کے لیے ہم نے ایک لڑکے کو ملازم رکھا تو ایک دن بیچارہ وہ بھرا ہوا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ مجھ سے وہ اپنا دکھڑا شیئر کرے ایک دن موقع مل گیا تو اس نے اپنی کہانی سنائی دردناک کہانی نے کہا جی میرے والد صاحب کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے کوئٹے میں کنسٹرکشن کا کام تھا تو ان کی ایک دوست کی بیٹی کو کوئٹہ میڈکوازی میں داخلہ مل گیا تو دوست نے فون کیا پتیجی تھی داخلہ مل گیا ہوتے کوئٹہ میڈکوازی ریائشتہ بندو بس کر دے انا کہا یا کمال کر دے کمال کرنا تو انہوں روٹی پکی پھائے میرے دے کپڑے تو لے تو لائے اس تری کیتے کرائے ملنگے پورا کار رہے کئی کبھرے دے بیچ تو بس وہ پڑے دے آرام کرے اسے کہا پھر وہی ہماری سو دیلی امام بن گئی تو ان آیات کا میں نے درس دیا فنجلے ماؤس لندن میں جب میں امام تھا وہاں پر تو ایک دن ہفتے کے روز درس ہوتا تھا زور کی نماز کے بعد تو میں تو حمد صاحب بھی کہا درس میں نے دینا شروع کیا جب ان آجات پر میں پہنچا تو پردے میں خواتین بھی تھی تو ایک نو مسلمہ بھی وہاں پر موجود تھی تو میں نے بیان کی یہ بات کہ وہ سالی ہو کزن ہو تو ان کے ہزبنٹ جو تھے شام کو آئے جب مسجد میں وہ دوست تھے میرے اور اکثر شام کو وہ مغرب اشاء کے درمیان میرے ساتھ یہ وقت گزارتے تھے ہم گفتے برگاتے تھے چاہے پیتے تھے تو اس دن شام کو آئے تو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور مجھے کہتے ہیں کہ مسکراتے ہوں مسکراتے ہیں یہی آزاد عورت ہوتی ہے اپنی مرضی سے وہ آپ کو جوائن کرتی لونڈی جو یہ ہے وہ آپ کی ذر خرید یا جنگ سے آپ کو الارٹ ہوئی ہے یا اس کے پاس اختیار نہیں ہے یا جنگی کہہ دی ہے اور یا وہ آپ کی خریدی ہوئی ہے اب آپ کے اگر کلوز کونٹیکٹ میں ہوگی تو آپ کا اس پر دلائے تھا اس میں بڑی دلچسپ ایک میری آپزرویشن ہے کہ اس میں جو باقلاق مرد ہے اس میں اس کے انوال ہونے کا زیادہ چانس ہے باز اخلاق مرد کے پرابطہ یعنی یا کہ آپ کی نوکرانی ہے اور آپ بڑے سخت مزاج ہیں وہ اس لئے آپ کو کھانا پیش کیا ہے تو آپ نے ڈانٹ دیا ہے ایک کس را رکھیا تو ہوتے ایسا پھڑی دا گلاس تو وہ تو ڈر کے بس جلدی سے آئے گی اور بھاگ جائے گی وہاں سے کہ ڈانٹ نہ پڑ جائے لیکن اگر آپ اچھے اخلاق والے ہیں آپ اس کا شکریہ دا کرتے ہیں شاباش اور زیادہ ہی آپ اس کا شکریہ دا کریں اس کو پیار بھی دے دیں ساتھ پھر کیا ہے پھر چند چندنے کے قریب ہو جاتے ہیں آپ سمجھے نا تو اب اس پہ سمجھے گئے تو ایک لونی جو ہے وہ تو آپ کی کسٹڈی میں ہے جیسے اس کو کھلانا آپ کا فرض ہے اس کو پہنانا آپ کا فرض ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی یہ بھی ایک ضرورت ہے جس کو پورا کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے تو بجائے اس کے کہ آپ حرام کھائیں اور حرام کے بچے پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کو مرد ذمہ دے رکھتے ہوئے مرد کی نیچر کو ذمہ دے رکھتے ہوئے اس کو جائز کرتی ہے پھر کیا فرمایا بَالَّذِنَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوا اِلَّهَ لَا عَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَةَ اِمَانُهُمْ سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونیوں کے آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے اچھا آپ کے علمے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں دس بیویاں تھی اور ایک لونی بھی تھی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفت کی گئی تھی ایک حاکم کی طرف سے اس نے دو بیٹیاں اپنی گفت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حرم میں رہی اور دوسری پھر کسی اور صحابی کو آپ نے گفت کی دو بینے گھر میں ایک وقت نہیں ہو سکتی تو اگر ہم اس کو ملامت کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ملامت کریں گے اور اس سے ہمرا ایمان چلا جائے گا لہذا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے وہ ملامت زدہ نہیں ہے they are not blame worthy ہاں blame کس پر ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ ہاں جو اس سے beyond چاہے جسا کریں سوال ہے جیسے جنگ ہو رہی ہے جو جنگی کہتی کوئی ووٹ کے ہام دیا گیا ہے ساکسریٹی کی جنگ پر جنگی کہتی ہم دیا گیا ہے وہ پھر لڑی ہو پھر ہاں جی ہاں جی اسلامی ریاست کیوں ہو گی نا اسلامی ریاست پھر لوٹ کرے گی کیونکہ اسلام میں جو جنگی کی جو مالِ غریمت کا قانون ہے وہ کیا ہے کہ لوٹنے والے کا مال نہیں ہوتا ہو سارا مال جمع ہوتا ہے پھر ایک پورا قانون ہے جو سورة تنفال میں آیا ہے اس کی مطابق وہ جمع ہوتا ہے ہاں بلکل آپ کی اولاد ہے ایکولی کوئی سٹریٹس کا فرق نہیں ہے ہاں آپ کی لڑی کسی اور کی نکاح میں جائے آپ کی اجازت سے تو پھر اس کی اولاد جب پیدا ہوگی وہ لڑی ہوگی علام ہوگی یا لڑی ہوگی لیکن اگر آپ کی اپنی سے وہ اولاد ہے تو آپ کی ایکولی اپنی اولاد حضرت نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم جو تھے آپ کی بیٹے وہ انہی حضرت ماریہ کپتیا سے پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو دن پہلے ہوئے کیوں نکاح تو ہوتا ہے آزاد عورت سے اسے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہاری شادی فلائب نے اخلاق سے ہو جائے جو ہے ہی لڑی وہ نہ کر سکتی ہے تو اسلام دھونگ نہیں رہے چاہتا کون لونڈی کیوں لونڈی ہے نا آزاد تو نہیں ہے آپ اس کو آزاد کریں گے تو آزاد ہوگی آزاد ہو گئی تو پھر آزاد ہے ہاں اگر آپ نے وہ بیچ دی کسی اور کو تو پھر وہ اس کی لونڈی ہو گئی آپ نے آزاد کر دی تو آزاد ہو گئی تو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین میویم وہ ہیں کہ جو بطور لونڈی آپ کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں اسلام پیش کیا وہ ایمان لے آئیں تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا آزاد کرنے کے بعد آپ نے ان سے نکاح کیا اس لیے کہ آزاد سے نکاح ہوتا ہے غلام سے نکاح نہیں ہوتا تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُمْ مَلُومِينَ اب دیکھیں نہیں کہ آپ کے ذہن میں جو سارے سوالات جو اکٹھ رہے ہیں وہ کس کی ہیں کہ آپ کے ذہن میں ملامت ہے کہ نہیں غلط کم ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بدو بد کر کے پیجا ہوا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُمْ مَلُومِينَ ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے they are not blame worthy فَمَنِبْتَغَا وَرَادَا لِكَ فَأُلَائِكَهُمْ لَادُونَ ہاں جو اس سے زائد کے طلبگاروں تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى سَوْلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوا وَالَّذِينَهُمْ لِي أَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں امانت ہے کسی کی تو اس کو بلا اجازت نہیں برتنا خیال لکھنا کہ نہیں نہیں میرا نہیں میرے پاس امانت ہے اچھا اب ایک ہے انسانوں کی امانت ایک ہے اللہ کی امانت یہ جسم یہ جان یہ روح یہ اللہ کی امانت ہے تو یہ اللہ کی مردی کے بغیر استعمال نہیں ہونا چاہیے اسی طرح امانت کا بڑا وسی مفہوم ہے مدازمت کے آئے یہ کانٹریکٹ ہے صبح آٹھ بہی سے دیکھر چار بہی تک ایمپلائی کے پاس یہ وقت اپنے ایمپلائیر کی امانت ہے کیونکہ وہ پے کر رہا ہے اس کو اس کا آٹھ گھنٹے کا پے کر رہا ہے یادہ اب یہ وقت اس کے پاس کیا ہے امانت ہے یہ زندگی میرے پاس اللہ کی امانت ہے لین دین ٹرسٹ ہے کہ آپ میرے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے ہیں میں نے تیع کیا ہے کہ آپ کو اس کوالیٹی کی میں چیز دوں گا اور اتنے پیسے چارج کروں گا اب اگر میں اس میں خیانت کرتا ہوں تو پھر خیانت ہوگی امانت میں تو اب وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں وَلَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اُلْاَيْكَوْا الْوَارِسُونَ یہی تو ہیں جو وارث بننے والے ہیں اَلَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ وہ کے جو ٹھنڈی چھاؤں کے وارث ہوں گے مَنْجَلَّتِ فِرْدَوْسَ کے وارث ہوں گے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب آگے چلیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُرِقَحَلُوا بے شک انسان تھوڑ دلہ واقع ہوا ہے تنگ دلہ نیرو مائنڈڈ کیسے اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوَعَ جب تنگی آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو شور مت آتا ہے جزا فضا کرتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا آپ نے پورا نہیں کیا وہ کیا تھا کہ ان عورتوں کو جیل میں کیوں نہیں رکھا جاتا جیل میں کیا ہوگا پھر جیلر ان کے ساتھ بدکاری کریں گے جس کا عورات کا کوئی واری وارث نہیں ہوگا یا پھر ان کو قتل کریں گے دو اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوَعَ جب اس کو تکلیف آتی ہے تنگی آتی ہے تو شور مچاتا ہے مارا گیا لٹیا گیا غریبانے روزے رکھے دن مڈے آئے یہ سارے محورے کے ہیں چور پتانا اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوَعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَعَ اور جب خیر ملتا ہے خیر عام طوبہ مال کو کہتے ہیں قرآن مجید میں یا کوئی بھی خیر ہو آسائش ملے پیسہ ملے تو کیا کرتا ہے جزوہ منوہ تو اس کو روک کے رکھتا ہے منع کرنا روکنے کو کہتے ہیں فرمایا اِلَّا الْمُسَلِّينَ سوائے نمازیوں کے اچھا ان چاروں مقامات پر یہ نوٹ کریں دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا ذکر ہے سورہ مومنون میں اقتدام ہے کہ فرمایا اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ اور آخر میں کیا فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاطِهِمْ يُحَافِظُونَ اور یہاں حد کر دی بجائے مومنون کہنے کے ان کو کیا کہہ دیا اِلَّا الْمُسَلِّينَ نماز پڑھنے والا ایک کیسے ہوگئے جو ساری سفات دونوں مقامات پر آ رہی ہیں پاک باز ہونا وعدے کا پابند ہونا امانت کا خیال رکھنا یہ چیزیں جو ہے غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہیں مسلمان میں بھی ہو سکتی ہیں بلکہ ویسٹرم ویڈیا دکھاتا ہے کہ ہم دیانتدار ہیں اور مسلمان چور ہیں لیکن نماز وہ چیز ہے کہ جو مومن کی علامت ہے اسی طرح داڑھی موچیں نمائی تراشی ہوئی ہوں نشانی ہے مسلمان کی میرا خود تجربہ ہے کہ انٹرنیشنل ائرپورٹس پر یا کہیں نیو یورک میں لندن میں چلتے پھرتے ہوئے ایفاس ریکنگائز جیسے مسلم ایک دفعہ ایم سٹیڈم ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے پتہ نا بھو بیلٹ ہوتی ہے تو میں نے اپنا بریف کیس اٹھا کے رکھا چیک کروانے کے لیے تو وہ جو آفیسر تھا اس نے مجھ سے بریف کیس پکڑ کے مجھے کہا اسلام علیکم کیسے پتہ چلو داڑھی بغیر موچوں کے بھرنا داڑھی تو سکھوں کی بھی ہوتی ہے اور یہودی رب بھائی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہیں ان کی لیکن ساتھ موچے بھی ہوتی ہیں موچے تراشی بھی پتہ چل گئے کہ میں مسلمان ہوں میں کہا ہاں شکاگو میں میں ایک لیکچر دے کے آرہا تھا بس ٹینڈ کی طرف بارش ہو رہی تھے ہلکی ہلکی تو ایک کالہ مسلمان گاڑی بیگ کر رہا تھا اور ہارن پہ ہارن دے رہا تھا میں توجہ نہیں کر رہا ہارن پر برادر 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 ٹیکسی ڈرائیور تھا مجھے رائیڈ آفر کر رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے آجائے میرے ساتھ پیٹھے کیسے پہچان لیا اس نے داڑھی سے پہچانا اسی طرح نماز یعنی اگر آپ کہیں کسی غیر ملک میں رہتے ہیں یورپ میں برلنڈن میں امریکہ میں آپ کے فیچر سے اور آپ کی کمپلیکشن سے آپ پہچانے جا رہے ہیں کہ آپ ایشین ہیں یعنی آپ شروع ہو جائیں برما نیوزیلینڈ بنگلہ دیش انڈیا پاکستان پھر آگے افغانستان کمپلیکشن کا فرق ہے یعنی آپ شد سے شروع ہو جائیں تو چنگا پکا رنگ پھر ساملہ رنگ پھر آہستہ آہستہ کچھ براؤن کی طرف اور گورا ہوتا چلا جائے گا افغانستان کی طرف جاتے ہوئے فیچر سب کے سیم ہیں تو یہ تو پہچان ہو جاتی ہے کہ یو بیلونگ تو دی انڈین سب کانٹینٹ لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ حدو ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن اگر آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں تو پھر اس علاقے کے لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے کیا مسلمان ہیں اب مسلمان کو مسلمان کہلیں یا نمازی کہلیں ایکی سیکولی گوڈ نہیں نہیں وہ ٹانٹنگ انداز میں کہتا ہے نا ملانی دور مسجد تک لیکن آپ اگر کسی ویسٹ میں کسی جگہ بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ پھرے ہیں جا رہے ہیں مسجد میں تو کیا محسوس ہوگا کہ نا اور کوئی کم نہیں سوائے نماز پڑھنے یعنی وہی جو ٹانٹ ہے ایکچل ہے اور خاص طور پر آپ نورث میں جاتے ہیں نا تو وہاں سردیوں میں دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی مغرب پونے چار بجے ہوتی ہے تو ہوتا کیا فرض کہ آپ زہر کی نماز وہ ہوگی سوائے ایک بجے ڈیڑھ بجے ڈیڑھ بجے زہر ڈھائی بجے اثر اور ساڑھے تین پونے چار بجے مغرب تو کیا ہے یعنی ہوڑ کوئی کم نہیں سوائے نماز پڑھنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو سوائے نمازیوں کے اب ہر جگہ نماز کی کوئی نہ کوئی صفت آئی ہے سورہ مومنون شروع میں خاشیین خاشیون آخر میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہاں شروع میں کیا ہے اللہزینہم علی صلاتہم دائمون وہ فصلی بڑھے رہے نہیں ہیں نماز میں سیزنل نمازیں نہیں پڑھتے صرف رمضان میں بلکہ وہ اپنی نمازوں پر دائم رہنے والے ہیں کنسسٹنٹ ہیں ولذینہ ہم علی صلاتہم دائمون ولذینہ فی اموالہم حق کو معلوم لسائل والمحلوم یعنی وہ جب وہاں کہا تھا ہم لزکاة فائلون اب یہاں سے کورا جا رہا ہے تو وہ زکاة کا فیل کیا ہے ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے کس کا سائل اور محروم کا سائل کا مطلب کیا ہے مانگنے والا بیگر اور محروم جس کے پاس مال نہ ہو ایک جملہ ہماری دمانت پر آتا ہے کہ جی اگر بیگر اگر سائل حقدار ہو تو اس کو دینا چاہیے کیا مطلب ہے یہ جملہ سنا ہوئے ہیں آپ نے بھی کہا ہوگا کیا آپ کیوں کہا کیا مطلب ہے سائل ہے سوالی ہے اس کا حق ہے قرآن کہہ رہا ہے حق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کر دیا کہ مانگنے والا سفید گھوڑے پر آج میں ترجمہ کروں تو مرسیڈیز پر سوار ہو کر بھی آئے تو اس کو بھی خالی حات نہ لوٹا ہو میں ترجمہ کرتا ہوں سوال یہ ایک سوائل تھا بس قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سوائل کہاں کہاں ایک میری جیجمنٹ ہے ایک ہمارے رب کی جیجمنٹ ہے کس کی جیجمنٹ ویلیڈ ہے اس کی جیجمنٹ کو دیکھو بس یہی موٹی سی بات ہے اور یہی انتحان ہے ہمارا دیکھیں ہمارے بڑوں کی یہ سنت کیا تھی کہ کسی سائل کو نہیں دینا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے اس کو ماف کرو بابا ماف کرو بی بی ماف کرو پاہی ماف کرو کیا مطلب تمہارا مجھ پر حق تھا سوری میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا مجھے ماف کر دو اب ہم نے ایکسپریشن بدل دیئے اللہ بھلا کرے میرے کوئی لڑا ہے غنیت و طالبین میں حابض اقاض جنانی رامت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک جوڑا میاں بی بی کھانا کھا رہے تھے تو باہر سے کسی سوالی کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دو وہ عورت اٹھ کر باہر گئی اس کو کچھ دینے کے لیے روٹی دینے کے لیے یا کچھ پیسے دینے کے لیے اس کی چیخ نکل گئی بھاگا بھاگا اس کا خامد پیچھے گیا اس کی بھی جان نکل گئی انہوں نے کہا کیا ہوا کہ یہ میرا ثابت شوہر ہے ایک دفعہ اس نے اسی درہ ایسی وقت ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے تو اس نے اٹھ کر اس کو مارا تھا آج اللہ نے اس کو سائل بنا دیا ہے اس کا خامد رونے لگا کہتے ہیں وہ سائل میں تھا سدا دیکھیں مال بھی چین لیا اللہ نے بیوی بھی چین کا اس کو دے دی تو قرآن مجید کہہ رہا ہے رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سائل کا حق ہے نہیں دینا ماں بھی مانگلوس باقی انسان کے لیے دنیا میں بہت سے کام ہیں جو انسان کے رکے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک برائی ہے جو جا نہیں رہی صدقہ کرے اور صدقہ بھی وہاں کرے جہاں دینے کو جینا چاہے صرف اللہ کا حکم سمجھیں آپ دیکھیں گے کہ وہ کام ہو جائے گا اس لیے کہ you are not inclined to pay him لیکن آپ کو یاد آ جائے ہو اللہ کا حکم ہے فوراں آپ وہ آمد کی ہو جائے گا کچھ ماشاءاللہ اجھے یار تم میری بات سنو میں گناہ گا رہا ہوں ہم سب گناہ گا رہے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کیوں مانگتے ہیں عدل و انصاف کا کیا تقاضہ ہے کہ if i am guilty i should face the punishment قیامت کے دن پھر میں اللہ تعالی سے دعا مانگوں کو یا اللہ مجھے ماف کر دے لیکن ہوں میں guilty عدل و انصاف کا تقاضہ کیا کر اللہ نے کہا تفاہ ہو جا you are not a genuine style اب ہم genuine style کی بات کرنا ہے genuine and genuine حق دار اور حق نہ حق کا ہمیں لفت بدل رہا ہوں genuine style اور in genuine style تو اگر اللہ تعالی نے مجھے کہہ دیا ان genuine style ہو تم تو آجا پھر میرا کیا بنے گا سائل ہی ہوں گا نا میں قیامت کے دن میں کیا ہوں گا سائل رب العالمین سے مغفرت کا سوال کر رہا ہوں گا تو میرا سوال genuine ہوگا کہ ان genuine ہوگا ان genuine ہوگا ہاں تو آج جو مانگنے والا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان genuine style ہیں اور نہیں دیتے اللہ تعالی ہمارا امتہ ہاں لے رہا ہے تو مانگنے والے کے لئے اور محروم کے لئے تو یہ کیا ہو گیا مانگنے والے کے لئے اور محروم کے لئے وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِي عَوْمِ الدِّينَ اور وہ بدلے کی دن کی تصدیق کرتے ہیں وہ بدلے کی دن کی تصدیق کرتے ہیں وَاللَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْقُونَ اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونَ بے شک ان کی رب کا عذاب بے خوف کرنے والا نہیں ہے اب اس کا سب سے جور وہاں کا ہے وہ سورة مومنون میں دیکھے کہاں ہیں وہاں یہ آیت نہیں ہے لیکن اس کی بجائے کونسی آیت ہے وَاللَّذِينَ هُمْ مَنِ اللَّغْوِ مُرَضُونَ بیکار باتوں سے گریز کرنے والے ہیں یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر اگر ہمیں آخرت یاد رہے گی تو پھر ہم موبائل نہیں دیکھیں گے بیٹھ کے یہ دیکھے کہ پھر تو ٹائم کا بھی حساب دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا ہمارے پاس تو وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِدِّينَ وَاللَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مشفقور اپنے رب کی عذاب سے نڑتے رہتے ہیں اچھا پھر باقاعدہ انتلیکٹولی اس کو ریفیوٹ کر دیا گیا کہ اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے اللہ کی عذاب سے ڈرنا نہیں چاہیے اللہ تو بڑا مکشنے والا ہے اقبال جیسا انتلیکٹول بھی کہتا ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ واہ اس کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے ڈرنا سے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سے وہ تو بڑا ہی محرمان ہے اب یہ زورتے کر واللہ زینہ جو صدقون اب یوم الدین جو بدلے کی دن کی تصدیق کرتے ہیں واللہ زینہ ہمین عذاب ربہم مشفقون اور وہ اپنے رب سے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں انہا عذاب ربہم غیر مامور بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا نہیں ہے یعنی درک انگلیش کیا ہے فیر ایک اور بھی ہے اپریہنشن دونوں میں فرق کیا ہے اپریہنشن ہے کہ ایکچولی کوئی خطتاک چیز نہیں ہے لیکن انسان ویسے ہی ڈر رہا ہے اس کو ڈر کو انگلیش میں کہتے ہیں اپریہنشن اور فیر کیا ہے یہ ریل ڈر ایک کیا ہے کہ ایسے ہی کسی نے کہا کہ یہ چھت گرنے والی ہے اب سب نکل کے باہر باگ گئے یہ اکلمندی کی بات ہے نہیں لیکن اگر باقاعدہ ہمارے سامنے رائے آئے کہ سیویل انجینئر نے باقاعدہ سارا معاینہ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ چھت خطرناک ہے اب بیٹھے رہے نہ کیا ہے یہ بے وکوفی ہے تو اگر تو آخرت کا عذاب ریل ہے تو پھر اسے ڈرنا عقل مندی ہے اور اگر خیال لی ہے ہمیں تو پھر نہ ڈرنا عقل مندی ہے تو وَلَّذِينَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونَ پھر یہ کہ اللہ کے پیغمبر ڈرتے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ نیک تو تھا ہی کوئی نہیں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کی دوران آپ چند قدم آگے بڑی تیزی سے نماز پڑھاتے پڑھاتے اور تھوڑی دیکھ کے بعد بڑی تیزی سے پیچھے اٹھے صحابہ نباز میں پوچھا کرلا کے رسول حکم بدل گیا یا کوئی خاص بات آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگوروں کا ایک اچھا میرے سامنے آیا اور میں غیر راضی طور پر اس کی طرف بڑھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کا شولہ میرے طرف آیا تو میں غیر راضی طور پر پچھے اٹھا تو اللہ کے رسول تو آگ سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کی لالچ بھی تھا تو اسی بہت اللہ نوچانوالی ہو گیا کہ اسی نیکی کرانگے اللہ دی محبت دنال اور ڈرے بغیر یہ کیا ہے یہ ایسے انٹلیکٹر پرسوٹ ہے دین کی ہر بات کو اپوز کرنا یہ دانشوروں کا چھےوہ ہے ہو گئے جواب تو اللہ اصل بغیر کیا ہے کہ ہمارے لئے میار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں لیکن وہ بھی ڈرتے تھے سارے پیغمبر ڈرتے تھے اس کے بعد پھر وہی تین آیات جوں کی تو ہیں اس کے بعد کیا فرمایا اس کے بعد یہاں پر فرمایا اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں یہ کیا ہے یہ کیریکٹر کی بات ہوتی ہے گواہی تو پھر جانا بڑی گھٹیہ عرکت ہے اپنی گواہی پر قائم رہنا جان دے دینا یہ کیا ہے یہ کیریکٹر کی بات ہے سور مومنون میں یہ نہیں کہا گیا اس کے مقابلے میں جو پچھلی آیت ہے سورت حج کی آخری آیت وہ ہے یہ آیت شہادت تو اس کو ملا کر پڑھ لیں تو وہاں شہادت کا جونکہ ذکر ہے تو سورت مومنون کی آیات میں اس آیت کا ذکر نہیں ہے گواہی کا ذکر نہیں ہے باقی سب کچھ سیم ہے اس کی بات کیا فرمایا اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں سورت مومنون کے آخر میں کیا تھا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان میں کیا فرق ہے نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ کوئی نماز ضائع نہ ہونے پائے فجر زور اثر مغرب شاہ نمازوں کی حفاظت کرنا نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ نماز کا کوئی رکن ضائع نہ ہونے پائے سجدہ بھی پروپر ہو جلسہ بھی پروپر ہو قومہ بھی پروپر ہو یہ کام نہ ہو تو پھر وہ نماز کی حفاظت ہوتا ہوتی ہے تو یوں یہ سب اُلائِ کَفِی جَنَّاتِ مُقْرَمُ وہ جنت میں ہوں گے باغات میں ہوں گے مُقْرَمُونِ عزت دیے گئے یعنی ایک باغ میں ایک محل میں نوکر بھی ہوتا ہے اور بادشاہ بھی ہوتا ہے بادشاہ اس محل میں عزت کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اور نوکر جائے وہ ذلت کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تو اُلائِ کَفِی جَنَّاتِمْ مُقْرَمُونِ یہ باغات میں ہوں گے مُقْرَمُونِ عزت دیے گئے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَرَفْعَنِي وَيَّاكُمْ بِلَا عَيَاتِ وَسِكْرِ الْحَقِيمِ